اے رب کے لیے دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا قربان کر رہا ہوں خواب میں بے جی بریک کے بعد ایک بار پھر صرف خوش آمدے دلمہ اکرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سنہ خان رسول بھی موجود ہیں خوجہ غریب نواز ویل فیر ٹرسٹ کے جانب سے قربانی قربانی اپیل دوہزار تئیس کی خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں اور ہم آپ تک ہی اپیل پہنچا رہے ہیں کے جن کے حوالے سے کہ اگر آپ اجتماعی قربانی میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کے جن ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ قربانی کا یہ فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں اور یہ فرض تو ادا ہوگا ہی اور یقینی طور پر جو آپ کی نیت ہوگی اس کے مطابق رب تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا اور ہم یہی گمان رکھتے ہیں کہ جتنے مسلمان بھائی ہمارے قربانی کرتے ہیں وہ اچھی نیتوں ہی کے ساتھ قربانی کا یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں لیکن اگر آپ کیجین کے ساتھ قربانی کرتے ہیں تو جہاں پر قربانی کی فضلتیں ہیں جہاں پر قربانی کا ثواب ہے تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک عیسار کا ثواب بھی شامل ہو جائے گا احسان کا ثواب بھی شامل ہو جائے گا مخلوق خدا کی خدمت کا ثواب بھی اس میں شامل ہو جائے گا چونکہ نہ صرف آپ کی دی گئی رکون سے قربانی ادا کی جائے گی بلکہ قربانی کا گوشت ایک بہت اچھے پیٹرن میں چینلائزڈ انداز میں لوگوں تک مستحقین تک پہنچایا جائے گا ہم بار بار یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے بہت سے علاقے ہیں ہم چونکہ شہری علاقوں میں رہتے ہیں ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں ہے ہمیں سے بہت سے لوگ ان لوگوں کا جانا نہیں ہوتا ہے عمومی طور پر انٹیریئر میں اور اس طرح کے علاقوں میں تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس قدر غربت ہے اس طرح کے واقعات ہمارے والنٹیئرز اور جو لوگ گراؤن پر ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان ہی کا اور ہمارے سندھ ہی کا علاقہ ہے تھر وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ ہفتوں تک ان کی جو خوراک ہوتی ہے وہ روٹی اور وہاں پہ تھر کے ریگستانوں میں ایک خاص قسم کی مرچ پیدا ہوتی ہے ہفتوں تک ان کی خوراک اس روٹی کے ساتھ بس وہ مرچ کھانا ہی ہے ہم شاید اس بات کا تصور ہمیں یہ کوئی ایک خیالی ایک افسانوی بات لگتی ہو کہ کیا ایسا بھی پوسیبل ہے کہ کوئی انسان ہفتوں تک اس کے پاس کوئی اور چیزی آویلیبل نہیں ہے چلیں گوش نہ ہو تو دال تو آویلیبل ہوگا کوئی سبزی لیکن یہ میں بالکل آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ ہفتوں تک وہاں پہ اور درجنوں لوگ ایسے ہیں جو صرف مرچوں کے ساتھ روٹی کھا کر گزارا کرتے ہیں کہیں پر پانی کے ساتھ روٹی کھا کر گزارا کرتے ہیں اور اسی طرح کہ یہ تو ایک واقعہ ہے جو کہ ہم نے تمثیلی طور پر جس کا ذکر کیا ایسے درجنوں واقعات بھرے پڑے ہیں اور لوگ بڑی قسمہ پوسی میں زندگی گزارتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ان لوگوں کی کچھ خوشیوں کا سامان پیدا کر سکے یقینی طور پر اگر ہم ان کے لیے خوشیوں کا سامان پیدا کریں گے اس حوالے سے اپیل ہم نے پہلے بھی آپ تک پہنچائی ہے پھر سے پہنچا رہے ہیں ہمارے ایکاؤنٹ نمبرز سکرین پر موجود ہیں آپ رقم منتقلی کے جس بھی ذریعے سے اپنی رقوم ہم تک بھیجنا چاہیں آپ چاہیں تو ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی سکرین پر موجود ہیں ہمارے نمائندے 24x7 آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں آپ اپنے ٹیلی فون کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں ہمارے نمائندے آپ کی بہتر انشاءاللہ رہنمائی کریں گے آپ چاہیں تو ہمارے آفیسز بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور بالمشافہ ملاقات کر کے اپنی رقوم بھیج سکتے ہیں یا اور جو دیگر ذراعے جس کا ہم وقتاً فوقاً ذکر کرتے رہتے ہیں اس کے ذریعے بھی آپ اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں پرگرام میں گفتگو کے سلسلے کو ایک بار پھر سے جوڑیں گے علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف اکتہ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور میں ناظرین کو ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ آج جو ہمارے ساتھ اتفاق کہہ لیجئے ویسے تو رسول کے مدھت ہم ساری شوق رکھتے ہیں اور کرتے ہیں لیکن خوش الہانی بھی وہ ضروری ہے اور ہم ویسے تو مدھا سرائی کرتے ہیں لیکن خوش الہانی کے ساتھ جو لوگ کرتے ہیں تو باقیدہ وہ ایک کیٹیگری ہے جسے ہم نادخواں کہتے ہیں وہ یقینی تو آپ ایک خوش نصیبی ہے اور مطبع اعزاز کی بات ہے کہ اس سے بڑھ کر اعزاز اور کیا ہو سکتی تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو آج دونوں علماء کرام موجود ہیں یہ نہ صرف مطبع گفتگو اچھی فرماتے ہیں ممبر سے اور اس سے ان کا تعلق ہے بلکہ یہ بڑی اچھی ناد بھی پڑتا ہے علامہ صاحب ایک شیر آپ کی جانب سے ہو جائے پھر زہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ایک میں چاہوں گا دونوں سے ایک شیر ان سے پھر ایک شیر آپ سے جی علامہ صحیح رضا صاحب نیدہ خاص علامہ صاحب ہم تو ہاں جو ایک پروپر پڑتے رہتے ہیں لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صنع خانی ہر کسی کو کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت ہے ہمیں نصیب فرمائے آمین برادرِ آلہ حضرت علی رحمہ مولانا حسن رضا خواہ صاحب علی رحمہ کا یہ کلام ہے سیرے گشن کون دیکھے دشت تیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑے کر بیلی کا اے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار باراتی نیوں جبریل صدرہ چھوڑے کر مان اللہ ماشاءاللہ علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ علامہ عبد المصطفی عابد صاحب آپ بھی ایک شعر پڑھ دیں پھر ہم بات چیت دوبارہ سے جوڑتے ہیں تعدو شریعہ کا بڑا خوبصورت کلام مصطفی ساتھ یک تا آپ ہے مصطفی ساتھ یک تا آپ ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے اور آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے مصطفی ساتھ یک تا آپ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ دونوں نے آج ہم نے آن لائن بھی اس کا ولد فٹا ہے علامہ صاحب اجتماعی قربانی کے حوالے سے نشیات ہیں تو اجتماعی قربانی کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کی جانب سے بھی انپورٹ آ جائے کہ اجتماعی قربانی کی فضیلت ویسے ہی ہے یا زیادہ ہے یا کم ہے جس طرح سے انفرادی قربانی کی حیثیت سے ہے اور فی زمانہ اس کے مطبع ایسپیکٹس کو اگر دیکھا جائے تو کیا اس کو کوئی ایج حاصل ہے اجتماعی قربانی یہ شریعت نے ہمارے لیے ایک بڑی آسانی رکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانوروں کے بارے میں تذکرہ فرمایا قربانی کے جانوروں کے بارے میں تو جو بڑے جانور ہیں جیسے اونٹ گائیں بیل وغیرہ اس میں سات حصے مقرر فرمایا گئے سات حصے قرار دیئے گئے کہ اگر سات مسلمان شریک ہو کر ایک بڑا جانور لے لیں تو اس میں سات قربانیاں ہو سکتی ہیں اب دیکھئے ہمارے لیے کتنے آسانی وڑنا اگر شریعت چاہتی تو صرف ایک کی طرف سے ایک جانور مقرر ہوتا لیکن دین اسلام نے ہر موقع پر اپنے ماننے والوں کے لیے آسانی قرار دی کہ چھوٹا جانور ہو جیسے بکرا بکری دمبا وغیرہ وہ تو ایک ہی فرد کی طرف سے ہو سکتا ہے لیکن بڑے جانور اس میں سات حصے ہو سکتے ہیں اس وقت چونکہ ہمارے ہاں معاشی معاملات گھریلو حالات جو ہیں جس طرح لوگوں کی مالی پریشانیاں ہیں تو اس وقت یہ اجتماعی قربانی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے جیسے کہ خواجہ غریب نواز ویلفر ٹرسٹ اس کے تحت بھی اجتماعی قربانی کا بھی اعتمام ہے وقف قربانی کا بھی اعتمام ہے اس میں سہولت ہی ہوتی ہے کہ ایک شخص جو پوری گائے نہیں لے سکتا اس وقت ایک الگ سے حصہ یعنی بکرا وغیرہ لینا یہ بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے اب اجتماعی قربانی میں ہے کہ جب ایک جانور آ جائے تو اس میں سات افراد شریک ہو سکتے ہیں تو اس میں مالی طور پر ہر ایک کو آسانی اور سہولت ہوتی ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں یہ ضرور ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اجتماعی قربانی کے لیے ضروری ہے کہ جتنے افراد اس میں شریک ہوں ان سب کی نیت خالصتاً قربانی کی ہو اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہو کسی کی بھی نیت صرف گوش کا حصول نہ ہو یہ بڑی اہم ذہن ہے کہ اجتماعی قربانی میں سب کی نیت جو ہے وہ رضا الہی کے لیے ہونا ضروری ہے اسی طرح جتنے اس قربانی کے افراد اس میں شامل ہوں سب اقائد کے اعتبار سے درست ہوں اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اہل بیت اتھار سے متعلق جتنے جو اسلام کے بنیادی اقائد ہیں وہ درست اور صحیح طور پر وہ رکھتے ہوں وہ نظریات رکھتے ہوں اور ساتھ ساتھ ایک اہم چیز کہ اجتماعی قربانی کے شرائط میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں سب کا ارادہ قربانی کا ہو یا اس میں شریعت میں یہ بھی اجازت دی کہ وہ اس میں اقیقی کا بھی حصہ شامل کر سکتے ہیں یہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ساتھ حصہ ہیں پانچ افراد جو ہے وہ قربانی کے لیے ایک یا دو افراد جو اس میں اقیقہ شمار کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر کوئی نفلی شمار کرنا چاہتے ہیں یعنی الکس یعنی قربانی کے علاوہ کوئی اور تو پھر وہ نہیں ہوگا صرف اقیقہ اور اس کے اندر قربانی ہو سکتی ہے اور اس میں ضروری ہے کہ جب اجتماعی قربانی کے لیے تو جب گوش کی تقسیم ہو تو برابر برابر وزن کے حساب سے دیا جائے اندازے کے حساب سے جس کا جو حصہ اسے دے دیا جائے پھر وہ اس کا اختیار ہے ان ساری چیزوں کو اور آج کل کے دور میں یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ جو لوگ اجتماعی قربانی کا احتمام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ پہلے اجتماعی قربانی سے متعلق جو جو شرعی ہدایات ہیں وہ کسی مفتیان کرام سے علماء کرام سے ضرور حاصل کر لیں کیونکہ اگر ان کی کوتاہی کی وجہ سے کیونکہ جو اپنی زہر نگرانی جو وکیل بنتے ہیں اگر ان کی کوتاہی کی وجہ سے کہیں بھی خرابی ہوئی اور خدا نہ خاص تاہ قربانی میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا قربانی کے جانور میں کوئی عیب ہوا یا زباہ کرتے ہوا کہ دیگر کسی معاملے میں پیسوں کے لیندین میں تو سب کا ان کے اوپر پھر وابال آئے گا الحمدللہ ہمارے جو کیجین کے دہت چونکہ یہ علماء کرام ہی کی زہر نگرانی ہے سرپرستی ہے تو آپ بلا ججگ جو ہے اس میں اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں علامہ صاحب جس طرح سے بھی ذکر کیا نا کہ وکیل تو اس حوالے سے بھی جس طرح سے نکاح میں ایک وکیل ہوتا ہے اور وہ لڑکی سے اختیار لے کر آتا ہے تو اس میں وقالت کا کیا کونسپٹ ہے اور کس طرح سے اجتماعی قربانی میں مطلب اگر کوئی شخص دور بیٹھا ہے اور قربانی اس کی کہیں اور ہو رہی ہے تو شریعت اقاضے اس کے وقالت کے اعتبار سے کیسے بنتے ہیں اس حوالے سے آگاہ کیجئے دیکھیں اگر کوئی شخص خود قربانی نہیں کر سکتا کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی قربانی خود ادا کرو کیونکہ حضرت خاتو نے جنت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم قربانی کے وقت قریب رہو اور خود قربانی کرو کیونکہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی تمہاری بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے لیکن بساوقات یہ ہے کہ کسی ایسے ملک میں ہے کہ جہاں وہ نہیں کر سکتا جو ہے وہ قربانی کا جانبہ نہیں لا سکتا یا خود زبا نہیں کر سکتا تو پھر وہ وکیل منتخب کرتا ہے اور وکیل جو ہے وہ ظاہرے کے قربانی کے لیے اگر وہ پوری گائیں کر رہا ہے تو اسے وہ وکیل بناتا ہے کہ میری طرف سے پوری گائیں ہیں سات حصہ ہے اور اس میں ان ناموں کو وہ شمار کرتا ہے کہ میری طرف سے ان افراد کی قربانی کرنا تو وہ وکیل گویا کسی کو بنا رہا ہوتا ہے یا پھر اگر ایک بکرا کرتا ہے تو کس کی طرف سے کرنا ہے وہ بھی واضح کرنا ضروری ہے وکیل کو تاکہ زبا کرتے وقت اس کی طرف سے قربانی کی جائے اور اگر صرف ایسے ہی بتا دیا نام نہیں بتایا تو ظاہرے کہ پھر اس میں شریع شریع طور پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے کہ آیا قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی تو وکیل بنانے میں نام لینا ضروری ہے قربانی کرتے وقت یا بس اگر پرچے پر لکھا ہو ظاہرے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ اگر آپ کے گھر میں سات افراد ہیں اور سات اوپر قربانی واجب ہو رہی ہے اس میں ایک شریع مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس کی طرف سے قربانی واجب ہے بساوقات والد صاحب ایک جانور لے آتے ہیں اور جو ہے وہ گھر میں پانچ بیٹے ہیں یا سات بیٹے ہیں تو سات بیٹے دیتے ہیں اگر انہیں بتائے بغیر قربانی کی تو ظاہرے کہ ان کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی ظاہرے کہ جس پر واجب ہے اسے بتانا ضروری ہے کہ آپ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں جہاں پر جو ہے وہ قربانی ہوتی ہے تو وہ ظاہرے کہ خود وکیل بناتے ہیں منتقب کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے کرنا اور نام بھی پیش کر دیا جاتا ہے کہ ہماری طرف سے قربانی کرنا تو اگر وکیل بنانے میں یہ چیزیں ذہن نشیر ہیں کہ جس کی طرف سے قربانی کر رہی ہے اس کا نام وغیرہ منشن کرنا ضروری ہے اچھا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی کرتے ہیں امت محمدیہ کے نام سے بھی کرتے ہیں لیکن بساوقات وہ اس چیز کو مس کر جاتے ہیں کہ وہ جیسے ایک اپنے نام سے کر لیا ایک ماں باپ کا نام مدبک کس نے تین سے چار سے لیا ایک اپنے نام سے کر لیا ایک اپنے مرہوم ماں باپ کے انہیں لگتا ہے کہ انہیں زیادہ ثواب پہنچنا چاہیے اور ایک جو ہے وہ نبی کریم کے نام سے کر لیا جبکہ ان کی جو زوجہ ہیں ان پر بھی قربانی فرض ہے چاہے وہ زیور کی اعتباس ان کے پاس اتنا مال ہے کہ ان پر قربانی فرض ہے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا تو وہ نبی کریم کے نام سے کرنا یقینی تو آپ پہ امت محمدیہ کے نام سے کرنا یقینی تو آپ پہ بہت مستحب اور احسن نیک عمل ہے لیکن پہلے فرض کو پورا کرنا ضروری ہے یا ٹھیک ہے حضور اللہ نبی علیہ وسلم جب بھی قربانی کا جانور زبا فرماتے ایک اپنی طرف سے ایک امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زبا فرماتے کہ جن لوگوں میں استطاعت نہ ہو تو وہ ان کی طرف سے حضور اللہ نبی علیہ وسلم قربانی کا جانور امت کی طرف سے زبا فرماتے پھر جب آپ اردہ نبی علیہ وسلم بظاہر اس زنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دو جانور زبا فرماتے تو کچھ سی نے پوچھا کہ آپ دو جانور کیوں زبا فرماتے طرف سے قربانی کا جانور زبا کرنا تو جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی اب پہلے تو فرض اور واجب کا جو ہے وہ کٹیگری ہے کہ پہلے فرض اور واجب کسی کے ذمہ ہے تو وہ ادا کرے کسی کے پاس اگر ایک ہی واجب ہے اور وہ ایک بکرا ہی لے کر آیا تو ظاہر ہے کہ وہ واجب ادا کرے گا اگر تین جو ہے وہ حصے اس نے لیے ہیں ایک اس کے خود پر ہے ایک والدین کی طرف سے سارے سواب کر رہا ہے اور ایک جو ہے وہ اپنی بیوی کے طرف اس پر واجب ہے تو ظاہر ہے کہ لازم و ضروری یہ ہے کہ پہلے جو واجب ہے اس کی ادایگی کی جائے اور اگر استطاعت نہیں تو پھر ایک طریقہ کار میں آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ حضور کے نام کی قربانی کرے تو پھر اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور زبا کر دے جن جن کے برواجب ہے ان کی طرف سے اور پھر جو اس کا سواب رب تعالیٰ عطا فرمائے وہ سواب اپنے والدین کو بھی بخش دے اور خاص طور پر حضور علیہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کو حدیتاً تحفتاً اس کا سواب پہنچا دے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے مال میں برکتیں عطا فرمائے گا ماشاءاللہ اور آپ کی اس بات سے ایک کلو اور بھی ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنی امت کے نام سے بھی قربانی کیا کرتے ہیں اصلا دیکھیں قربانی کا قربانی جو واجب ہے وہ تمام دینی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر یہاں پر ایک پہلو محبت کا نکلتا ہے کہ یہ تو ایک محبت کا تقاضہ بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس اختیار ہے اور وہ صحابہ حیثیت ہے تو جہاں پر وہ جو اس پر واجب ہے وہ پورا کر رہا ہے تو یہ اس کے اوپر قرض ہے یہ محبت کا قرض ہے کہ یہ اپنے نبی سے محبت کا تقاضہ ہے کہ وہ اس کو بھی کہ وہ نبی ہو کر ان کی تو اتنی امت ہے مطلب ہم ساری ان کی امت ہمارا تو ایک ہی نبی ہے مطلب جس کے ہم امتی ہیں تو یہ تو اگر ہمارے پاس اختیار ہے تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اپنے لیے کر رہے ہیں گھر والوں کے لیے کر رہے ہیں اپنے مرومین کے لیے کر رہے ہیں تو ایک حصہ اگر اختیار ہے اور استطاعت ہے تو نبی کے نام سے بھی کیا کہنا چاہیں گے بلکل کرنا چاہیے اور یہ امتی کو چاہیے کہ بلکہ وہ کوشش کریں کہ ایک حصہ اور خاص طور پر ایسے لگ جو پورا بڑا جانور لے کر آتے ہیں ان کو تو چاہیے کہ اگر ان کے واجبات جو حصے وہ ادا ہو جاتے ہیں تو ایک حصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ضرور نکالے کیونکہ امتی اپنے نبی سے اپنی محبت کا جتنا زیادہ اظہار کرے گا اس میں محبت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کا عشق آپ کا قرب یہی انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کروائے گا کیونکہ فرمایا ہے کہ جو جس کے ساتھ دنیا میں محبت رکھے گا قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا آج ہم جب اپنے نبی سے محبت اپنے عمل کے ذریعے جب اس کا اظہار کریں گے کی طرف سے جو ہمیں کسی کام کا کسی فیل کے کرنے کا یا اس سے منع کیا گیا ہے روکنے کا وہ حکم کرنے کا یا منع کرنے کا آج ہے تو وہ حکم ہے کیا اس کے بعد ہمارے پاس یہ اختیار رہتا ہے کہ ہم پھر اس میں عقلی دلیل تلاش کریں یا ہم کہیں کہ یا اس سے بہتر تو یہ کام ہو سکتا ہے اس سے بہتر تو فلان کام اس کی کوئی گنجائش ہے دین اسلام کا جب حکم آ جاتا ہے تو پھر اس کے آگے عقل نہیں چلتی اب آپ دیکھیں اسی قربانی کے معاملے میں میں ہی پوچھنا چاہتا تھا کہ جب حکم آ گیا کہ اپنے بیٹے کو زبا کرو تو اگر آج کا عام شخص ہوتا وہ تو کہتا اپنے بیٹے کو زبا کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے شریعت نے یہ کیسے حکم دے دیا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اپنے بیٹے کو تیار کیا اور جو زبا کے لیے لے گئے لٹایا اور چھوری بھی چلائی یہ اس بات کی دلیل تھی کہ جب رب کا حکم آ گیا تو اب رب کے حکم پر عمل کرنا ہے اب بیٹا بھی ایسا جو اتنی دعاوں اور منتوں کے بعد جو ہے وہ حاصل وائس عمر میں جب اولاد کی امید ہی دم توڑ جاتی ہے بلکل بلکل اصل میں رب تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہی ہوتی ہے اور انسان کی بھلائی اور اس کے فائدے کے لیے ہوتی ہماری اکل اور ہماری سوچ محدود ہے پھر یہ بتائیں کہ یہ جو جب بھی اس طرح کے تہوار آتے ہیں چاہے وہ بقرعید کا ہو چاہے وہ ماہ ربیل اول ہو اس طرح کے اور دیگر دینی تہوار جو ہمارے ہیں تو یہ بڑے دانشور جو ہے وہ اس وقت کچھ نئے نئے دانشور جو ہے وہ سامنے آتے ہیں اور وہ اس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے قربانی کی اور تین لاکھ کا جانور لانے کی دو لاکھ کا جانور لانے کی اس پیسے میں تو فلان کام بھی ہو سکتا یعنی کہ وہ اچھا وہ جس کام کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی نیکی صورت ہوتی ہے تو ان لوگوں کا صدباب کیسے کیا جائے میں تو یہ کہوں گا کہ ان دوستوں سے ان نادان دوستوں سے جو یہ سوچتے ہیں آپ نے کروڑوں روپے کا گھر اپنی ذات کے لیے بنا لیا اس وقت آپ نے یہ نہ سوچا آپ نے اپنے مبائے ہاتھ میں آئی فون رکھ لیا لاکھوں روپے کا آپ نے اپنی ذات کے لیے مال خرچ کرتے وقت یہ نہ سوچا لیکن اللہ توارک و تعالی کی رضا کے لیے جو لاکھوں خرچ کر رہا یہ ہزاروں سوچ رہا ہے وہاں آپ کو یہ باتیں یاد آ رہی ہیں کہ اتنا مال کیوں خرچ کیا جا رہا ہے جب ہم اپنی ذات کے لیے کرتے وقت یہ نہیں سوچتے اچھا اور یہ سوال خاص انہی لوگوں کی طرف سے آتے ہیں کہ جن کے پاس خود لاکھوں کروڑ روپے کے مالیت کی چیزیں موجود ہیں اور ایسے لوگ جن کے پاس نہیں ہیں وہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہنے کے لیے پورے سال ہم نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ پورے سال وہ کمیٹی ڈالیں گے بی سی ڈالیں گے کیا اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے جانور قربان کرنا ہے حالانکہ ان کی استطاعت اتنی نہیں لیکن ایک شوق ہے ایک جذبہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی رہم میں جانور قربان کریں گے ایک معاشرتی پہلو بھی ہے میں اللہ صاحب آپ کی جانب لے آتا ہوں یہ سوال ایک معاشرتی پہلو بھی کہ ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو سال میں دو عمرے بھی کر رہا ہے وہ حج بھی کر رہا ہے وہ قربانی بھی کر رہا ہے وہ ماہ رب العول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی محفلے بھی سجا رہا ہے وہ قربانی بھی کر رہا ہے اپنے لیے بھی کر رہا ہے مستحقین کے لیے بھی کر رہا ہے تو ہم نے جو جس کے ظاہر میں اتنے سارے نیک کام ہیں ہم اسے یہ گمان کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ کسی غریب کی مدد نہیں کر رہا ہوگا وہ کسی غریب بچی کی شادی میں اپنا کوئی حصہ نہیں ملا رہا ہوگا وہ کسی بیمار کے علاج کے لیے اپنے طور پر کچھ نہیں کر رہا ہوگا یہ تو بدگمانی ہوگئی جس کے اتنے ظاہر میں ہمیں نیک کام دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی خلق خدا کی خدمت ہے کہ قربانی کر رہا ہے گوش تقسیم ہوئی سارا تو ہم اس سے اتنے بدگمان کی ہوئے ہیں ہمیں تو بلکہ یہ گمان رکھنا چاہیے کہ یہ شخص دو عمرے کر رہا ہے اور قربانی کر رہا ہے تو یہ غریبوں کا علاج بھی بڑھ چڑکا کرواتا ہوگا یہ بیٹیوں کی شادی میں بھی اپنا حصہ شامل کرتا ہوگا دیکھیں اگر ہم قربانی کو دیکھیں نا تو قربانی خود ہی غریبوں کی مدد ہے بلکل وہ آپ اس کے شروع سے لے کے آخر تک یعنی قربانی کا جانور پلنے سے لے کر قربانی کا جانور جہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں سے بکتا ہے وہاں سے لے کر اور جو ہے وہ قربانی کا جانور زبا ہونے کے بعد بھی جہاں تک خال کا معاملہ ہے جہاں تک دیگر معاملات ہیں تو اس میں بے پناہ غریبوں کی مدد ہے اور ان لوگوں کا رد میں حدیث پاک سے کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی نہ کرو اس کے بدلے کوئی اور صدقہ و خیرات کر دو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم نحر کے دن تینوں دن یوم نحر کے دن دس گیارہ بارہ یوم نحر کے دن ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک قربانی یعنی پون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے تو جب رب تبارک و تعالی نے ایک فرمان ہمارے لئے جاری فرما دیا ظاہرے کہ صدقہ و خیرات بندہ اپنی جگہ کرتا ہی ہے لیکن ان تین دنوں میں خاص عمل جو حضور علیہ نبی علیہ السلام نے فرما کر ان لوگوں کو لا جواب فرما دیا جو یہ کہتے ہیں کہ اس کی جگہ ہم کچھ اور کر لو اس کی جگہ جو ہے صدقہ و خیرات کر لو اس کی جگہ غریبوں کی مدد کر لو تو غریبوں کی مدد تو آٹومیٹکلی ہو رہی ہے اور وہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں حج کرتے ہیں بظاہر دیگر عامال کر رہے ہیں وہ پردہ پوش ہو کر کتنے مستحق لوگوں کی پردہ پوشی کر کے غریبوں کی مدد کرنا ہے ہمیں قربانی کا حکم کس کی جانب سے ملا بیسے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے لیکن جو دنیاوی اعتباس دیکھیں تو نبی کریم نہیں ہمیں بتایا یہ ابراہیم علیہ السلام کو تمہارے باپ کی سنت ہے صاحبہ نے پوچھا ہمارے لئے کیا ہے فرمایا کہ ہر بال کے عوض تمہارے لئے نیکیاں ہیں تو اتنی نیکیاں اتنی مغفرت ہیں اتنی بخششیں رب کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے تو پھر یہ جو ہے گمراہ کرنے والے جو ہے وہ لوگ مسئلہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں ہمیں اس سے بچناب کرنا چاہیے اور قربانی ہی کرنی چاہیے اور دیکھیں نا ہمیں غریبوں کی مدد کا حکم بھی اللہ کی جانب سے اور اس کے رسول کی جانب سے ہمیں مریض کی عادت کرنے کا حکم بھی اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اسی طرح سے قربانی کا حکم بھی اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جب یہ فرمایا ہے تین عصے کریں قربانی کرنے کے بعد گوشت کے تین عصے کیے دیں کیوں فرمایا تو غریبوں کی مدد ہی ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے ایک حصہ غریبوں کیلئے کس طرح اشتداروں کے لیے تو اس میں غریبوں کی مدد بھی شامل ہے اللہم صاحب اس کا معاشی پہلو بھی دیکھیں اور برکت کا پہلو بھی دیکھیں کہ سارا سال جانور زبا ہوتے ہیں ویسے ہی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور پھر جب قربانی کا یہ وقت آتا ہے تب تو بے شمار جانور اور سالوں سے یہ کام ہو رہا ہے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تعداد میں کمی نہیں آتی بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جب بقریت کا آخری دن ہوتا ہے یعنی کہ ایام نہر جو ہوتا ہے یعنی کہ بارہ زلحج تب ہم دیکھتے ہیں کہ تب بھی منڈی میں جانوروں کی بہتات ہوتی ہے تمام منڈیوں میں وہ جانور گاؤں دیہاتوں میں بھی ہوتے ہیں تو یہ برکت کا بھی تو معاملہ ہے اس کو بھی تو زرہ سمجھائیں اللہ کی راہ میں دیکھیں جانور قربان کیا گیا اللہ تبارک وطالعہ ان جانوروں میں بھی برکت اتاف فرما دیتا ہے یہ تو برکت کا ایک پہلو یہی ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا اس میں اللہ تبارک وطالعہ اضافہ ہی فرماتا ہے اور ایسے لوگ جو اس طرح کے ان دنوں میں جو وہ وسوس ہیں انہیں چاہیے میں تو ایک مشورہ دوں گا انہیں کہ انہیں چاہیے وہ غریبوں ہی کے مدد کرنا چاہتے ہیں اور ان دنوں میں غریبوں کے لیے بھی ایک بڑا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ ان تک گوش پہنچ جائے تو وہ قربانی بھی کریں بڑے سے بڑا جانور وہ چونکہ غریبوں کی وہ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں تو قربانی کریں اور سارا گوش غریبوں میں تقسیم کر دیں اپنا فرض بھی ادا کر لیں غریبوں کی مدد بھی کر لیں یہ ایک بڑا آسان سا ان کے لیے بھی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کہیں اور خرچ کیا جائے کیونکہ عجر و ثواب کا جو پیمانہ ہے وہی ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے آپ دیکھیں ایک شک شریعت نے جب حکم دیا کہ اس موقع پر آپ کو جانور زبا کرنا ہے تو آپ اگر اس موقع پر ان ایام میں جانور زبا کریں گے اس کا جو عجر و ثواب ہوگا وہ آپ چاہے دوسرے مقام پر کسی ان دنوں میں آپ کروڑوں روپے بھی خرچ کر دیں وہ اس عجر و ثواب کو نہیں پہنچ پائیں گے کیونکہ شریعت ہم اس حکم کے تابع ہیں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے ہماری اکل چاہے وہاں تک پہنچ سکے نہ پہنچ سکے ہمیں اس حکم پر عمل کرنا ہے یہ جو عجر و ثواب ہے نا اس انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ ارنڈ ہے یعنی کہ ہم اسے خود کماتے ہیں یا اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہمیں جتنا دے دے یعنی کہ یہ کوئی فکسٹ پیٹرن تو نہیں ہے نا کہ ہم نے یہ کام کر لیا اس کے عویز ہمیں یہ چیز مل جائے گی تو اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق عطا کرتا ہے تو اگر ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا یہ جو کیلکولیشنز ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا اس کا اتنا سواب مل گیا تو ہمارے اکاؤنٹ میں ہمارے کارٹ میں یہ چیز آگئی ہے تو یہ بھی تو ایک دوسر بات نہیں ہے ہمیں تو اللہ کے فضل کا مطلاشی رہنا چاہیے اور اللہ کا فضل اللہ کے حکم کی بجا آوری میں ہے کہ اگر ہم اس کے حکم کو پورا کریں گے تو پھر اس کے بعد اس کے فضل کے منتظر ہیں ونانگر ہمیں ہمارے عمال کے مطابق ملے تو کیا ملے گا جو لوگ یہ امید لگا کر رکھتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر سوچ ہے یا جو لوگ کیلکولیٹڈ ہیں یہ سوچ زیادہ بہتر ہے لیکن عجر و ثواب کا پیمانہ اللہ تبارک و تعالی عجر و ثواب اتا فرمانے والا ہے اور جب بندہ رب تعالی کے حکم کے مطابق کوئی کام کرے گا تو پھر عجر و ثواب رب تعالی ویسا ہی اتا فرماتا ہے انسان کی عقل اور سوچ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہمیں عجر و ثواب کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے حکم اس کے محبوب کریم نے جو حکم دیا اس کے مطابق عمل کرنا ہے جب ہم اس کے حکم کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو عجر و ثواب کی جو امیدیں جو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نے بیان فرمائی ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور ملے گا تو ان قربانی کے دنوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جو حکم دیا گیا اسی کی مطابق بہترین سے بہترین جانور لائیں ہاں اس میں یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں کوشش کریں اور بہت زیادہ کوشش کریں کہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا مقصود ہو دکھاوا یا دیاکاری نہ ہو کیونکہ اس موقع پر شیطان چونکہ وہ پہلے تو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ قربانی نہ کی جائے جب بندہ ایک عظم مسمم کر لیتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ کی حکم کے مطابق عمل کرنا ہی ہے تو اب پھر وہ اسے دیگر طریقے سے تاکہ اس کا ثواب ضائع ہو جائے وہ اسے ریاکاری کے طرف لے آئے گا دکھاوای کے طرف آ جائے گا کہ بہترین جانور لے تو اس لیے تاکہ پورے محلے میں تمہارے جانور کی واہوا ہو جائے لوگ تمہارے جانور کی تعریفیں کریں تو اس وقت اپنی نیت کو نہایت خالص رکھنا چاہیے چاہے آپ زیادہ مال خرچ کر کے بہترین جانور لے کر آئیں کیونکہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ قربانی کے لیے خوبصورت اور فربا جانور لاؤ تاکہ کیونکہ قیامت کے دن یہ تمہاری سواریاں بنیں گی اس لیے ہمیں پلسرات پر سواری بنیں گی لہٰذا اسے ہمیں بہترین سے بہترین مال خرچ کرنا چاہیے لیکن رضا فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو بلکل ایسا ہی ہے اور ہم نے تو یہ بھی سن رکھا ہے کہ شیطان جو انسان کو بہکاتا ہے اس کی جتنی صورتیں ہیں ان میں سے بیشتر صورتیں نیک ہیں وہ نیک صورتوں میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور انسان اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے بہرحال بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی ما شاء اللہ میں آپ دونوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں علامہ عبد المصطفیٰ عابد صاحب علامہ سید عزا گلانی صاحب قربانی کے حوالے سے ابھی ہماری متعدد نشستیں باقی ہیں انشاء اللہ اس میں بھی ہم مزید جو اس کے مسائل ہیں اور قربانی کے اور طریقہ کار اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے آج آپ دونوں اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر تشریف لائے آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام تقریباً اپنے اختتام پر ہے جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک آخری مرتبہ آپ سے کیجین کی اپیل پھر پہنچا دوں ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں مختلف حصے ہیں جو اسکرین پر لکھے بھی ہیں کہ اگر آپ کیجین کی وساطت سے ایک پوری گائے کرنا چاہتے ہیں تو ایک لاکھ بارہ ہزار روپے کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں اگر آپ گائے میں ایک حصہ لینا چاہتے ہیں تو سولہ ہزار روپے کی رقم رکھی گئی ہے اور اگر آپ ایک بکرا کرنا چاہتے ہیں تو اٹھائیس ہزار روپے کی رقم رکھی گئی ہے جو رقوم آپ بھیجیں گے آپ کسی بھی ذریعے سے بھیج سکتے ہیں اگر ہماری ویب سائٹ پر جانا چاہیں جو کہ ویب سائٹ کا لنک بھی اس وقت اسکرین پر آ رہا ہے آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں سامنے آپ کو قربانی کا پورٹل مل جائے گا آپ اس پر کلک کریں ویزا یا ماسٹر کارٹ کے ذریعے آپ اپنی پیمنٹ ویب سائٹ سے کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ دنیا میں کہیں پر بھی اس وقت ہیں تو آپ اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی دی گئی رقوم سے قربانی ادا کر دی جائے گی علماء کرام کی سرپرستی میں اور جو قربانی کا گوشت ہے وہ مستحقین تک بہت بہتر انداز میں انشاءاللہ پہنچایا جائے گا اور جو چرم قربانی ہے وہ بھی بیچ کر جو اس سے رقم حاصل ہوتی ہے وہ بھی کسی چیرٹیبل کام میں کسی نیک مقصد ہی کے لیے استعمال کے جائے گا وہ چاہے جو گوشت کی ہنڈی بنانی ہے یا بار بی کیو کرنا ہے اس کے لیے جو اجزاء چاہیے اس کی خریداری کے لیے یا اس سے پہنچانے کے لیے یا ٹرانسپورٹیشن کے لیے کسی بھی نیک مقصد میں انشاءاللہ اس سے استعمال کیا جائے گا تو اگر آپ کو رب تعالی نے توفیق دی ہے تو بڑھ کر ایک حصہ یا دو حصہ اس میں شامل کریں اور آپ ایک اور کام جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جہاں تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے تو آپ بھی ہماری آواز بن جائی اور کوشش کیجئے کہ ان لوگوں تک اپنے دوستوں تک رشداروں تک ہر شخص کہیں نہ کہیں تو انفلینشل ہوتا ہے کہیں نہ کہیں تو اس کا دائرہ اثر ہوتا ہے کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جن پر ان کی باتوں کا اثر ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کام کی ترویج کریں اس کی اشارت کریں اور اس سے بھی یقیننگر کسی کا ذہن بن جائے اور وہ اس جانب راغب ہو تو اس کا ثواب بھی آپ کو بھی ملے گا چونکہ رب تعالی کی بارگاہ میں کوئی کمی تو ہے نہیں اور وہ اس کے کام کے بدلے تو آتا نہیں کہتا وہ تو نیتوں کے حال جانتا ہے جس کو چاہے جتنا چاہے نواز دے پرگرام اپنے اخترام کو پہنچا ہے جانے سے پہلے کوشش کریں گے کہ ایک ناتیہ کلام بھی پرگرام میں شامل کر لیں اور اسی کے ساتھ پرگرام میں آپ سے رخصت چاہیں گے اپنے محضبان ڈاکٹر سید امان ودود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ تیرا نام خواجہ موئین و دین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ تیری شان خواجہ تجھے بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں کا خیال ہے تیری شان خواجہ تیری شان خواجہ تجھے بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں کا خیال ہے تیرا نام خواجہ موئین و دین تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ تیری شان خواجہ تیری شان خواجہ میرا بگڑا وقت سوار دو میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ بھوچ کو نواز دو میرے خواجہ بھوچ کو نواز دو میرا بگڑا وقت سوار دو میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ سب کو نواز دو میرے خواجہ سب کو نواز دو تو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے تیرا نام خواجہ مہین و دین اور یا غبی ایک مل دی بے گمہ یا غبی ایک مل دی بے گمہ یا غبی ایک مل دی ہے بے گمہ یا غبی ایک مل دی ہے بے گمہ یہ بڑے سخی کا ہے آستہ یا غب سب کی برتی ہے جھولیا یا غب سب کی برتی ہے جھولیا یہ ترے غریب نواز ہے یہ ترے غریب نواز ہے یا غب سب کی برتی جھولیا یہ ترے غریب نواز گئے تیرا نام خواجہ مہین و دین اور میرا خواجہ میرا خواجہ تائے رسول بلشن فاطمہ وہ بغار بلشن فاطمہ چمن علی کا نغال ہے چمن علی کا نغال ہے وہ بغار بلشن فاطمہ محمد مصطفیہ موسیقی موسیقی موسیقی